بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تو دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ سعودی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ پروسس شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہوئے ہے کہ اس سکولرشپ میں آپ لوگ کو کیا کیا ملنے والا ہے کس طرح طریقہ کار ہے اور مطلب کہ وہاں پر آپ اپلائی کرنے کے لیے کون سے چیز یہ ریکوائیڈ ہے تو اس کے دیکھنے کے بعد آپ جو ہے یہ ویڈیو فل ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو اپلیکیشن سبمیٹ کرنے کا پورا پروسس سمجھ میں آ جائیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو لنک میں نے اپلائی کیلئے دیا ہوا ہے آپ نے اس کو کلنا ہے کروم براؤزر میں یہاں پر دیکھیں اس کو میں کوپی میں نے کیا ہوا ہے اس کو میں یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اس کو جب میں کروم میں کلتا ہوں تو یہ دیکھیں کلنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس آ جائے گا یہ یہاں پر دیکھیں یہ انگلش کا ہی لنک ہے اگر آپ کے پاس وہ عربی میں کل رہا ہے عربی میں اوپن ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ٹاپ رائٹ کورنر میں انگلش کا آپشن ہے تو آپ اس پر کلک کریں ورنہ تو وہ میں نے انگلش میں ہی کوپی کیا ہے تو آپ لوگ کے سامنے انگلش میں ہی یہ ویب سائٹ کلے گا ویسے یہ سعودی یونیورسٹیز ہیں تو عربک میں سارے ان کے اوفیشل ویب سائٹز ہوتے ہیں تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر ایڈمیشن کا آپشن آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں یہ دیکھیں اس پر کلک کرنے کے بعد یہ پورا ویب سائٹ پھر سے جو ہے انگلش میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپشنز ابھی بھی عربی میں آ رہے ہیں تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں دوبارہ یہاں پر جو انگلش کا آپشن ہے اس پر کلک کریں دوبارہ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایڈمیشن کا آپشن ہے اس پر کلک کریں اگر آپ کے پاس عربی میں اوپن ہو رہے ہیں تو آپ نے یہی کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ چیزیں انگلش میں ہی شو ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے الیکٹرونک ایڈمیشن اس لنک پر جانا ہے یہ دیکھیں آپ نے پھر اس ایکسٹرنر سکورشپ پروگرام بیچلرز ڈگری اچھا یہ یاد رکھیں یہاں پر آپ صرف یہ تیبہ یونیورسٹی کا میں نے جو ہے چھونا ہے تیبہ یونیورسٹی میں آپ لوگ صرف بیچلرز ڈگری کے لیے ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں پھر آپ لوگ کے ساتھ سامنے جو ہے یہ اس طرح کا ایک انٹر فیس آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ریجسٹر اندہ پروگرام آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ہی آپ لوگ کے سامنے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئیں گی کہ اس سکولرشپ کے لیے آپ لوگ کو کیا کیا چیزیں چاہیے تو دیکھیں یہ ریگولر بیسس پر ہے اس کا میں آپ لوگ کو طورہ سا ایک ریویو بتا دیتا ہوں اور سکولرشپ کے لیے آپ کی عمر وہ سترہ سے پچیس سال تک ہونی چاہیے اور اسی طرح میڈیکلی آپ کو فٹ ہونا چاہیے اور آپ کسی بھی انسٹیٹوشن سے مطلب ڈسمس نہیں کیوں اور اسی کے ساتھ آپ کو جو ڈکومنٹس چاہیے وہ یہ ہوں گے کہ آپ کو مطلب اگر آپ بیچلر پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پر اس یونیورسٹیو میں بیچلر کے لیے ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ایف ایس سی کے جو ڈکومنٹس ہیں وہ ہونی چاہیے ایف ایس سی کے ڈی ایم سی اور سیٹیفیکیٹ ٹھیک ہے اور وہ آپ کے پاس آرابک میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے اگر آپ کو آرابک ٹرانسلیشن چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کے پاس پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح آپ لوگ کے ساتھ جو ہے ایک پیکچر فور بائی سکس کا جو ہے ہونا چاہیے اچھا پھر یہ ایکسپٹنگ سکولرشپ سٹوڈنٹس ہیں تو یہ مطلب وہ ہے کہ جس کو سکولرشپ مل جائے گی تو اس کو پہلے آرابک لینگویج سیکھنی ہوگی اس طرح یہ فیس بوک اور ٹویٹر ان چیزوں کا بھی جو ہے آپ نے وہاں پر لنک دینا ہوتا ہے یہ کنڈیشن پھر آپ لوگ پڑھ لیں ٹیک ہے پھر یہاں پر کچھ ایلرٹس دیے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ آہستہ آہستہ پڑھ لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ان تین خالی جگہوں پر آپ نے ٹک لگانے ہیں ٹیک ہے اور اس کی لئے آپ نے پھر کلک ہیئر یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایڈمیشن فارم اوپن ہو چکا ہے اور یہ عربی سے یہ دیکھیں کہ ڈاریک انگلش میں کنورٹ ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں عرب فرسٹ نیم دا فادر گرینٹ پا فیملی اس میں آپ نے اپنا پہلا نام اور پھر جو ہے یہ عربی میں سارے لکھنے ہیں اور فادر نیم پھر جو ہے دادا کا نام اور فیملی نیم پھر انگلش میں بھی اسی طرح یہ سارے لکھنے ہیں پھر آپ نے جنڈر اور میریٹل سٹیٹس میریڈ یا ان میریڈ ڈیٹ آف برد پلیس آف برد نیشنلیٹی پاسپورٹ نمبر ایکسپائری ڈیٹ آئی ڈی ٹائپ یہ سارے چیزیں اس پر ہوتی ہیں پاسپورٹ پر ٹھیک ہے پلیس آف ایشو پاسپورٹ ایشو ایریا اور یہ دیکھیں موبائل نمبر ای میل سوشل میڈیا ایکاؤنٹس یہ دیکھیں ٹویٹر اور فیس بک کا ایکاؤنٹ بھی آپ نے دینے ہیں پھر آپ نے ایڈریس پورا لکھنا ہے کرنٹ اور پرمنٹ ایڈریس ٹھیک ہے نائبر وغیرہ یہ پورا ایڈریس آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور اس کے لکھنے کے بعد یہ دیکھیں ورک پلیس اگر آپ کہیں پر ورک کر رہے ہیں اور لاسٹ کوالیفیکیشن یہاں پر آپ نے ایف ایسی کے ڈی ایم سی ایف ایسی کے چیزیں ڈالنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے آپ نے ریٹنگ لکھنا ہے مطلب گریٹ ٹھیک ہے جو ری مارس ہوتے ہیں اور یہاں پر اگر جی پی اے ہے تو جی پی اے میں لکھے اگر ٹوٹل مارس ہے تو پھر پرسنٹیج یہ مطلب ہنڈرڈ میں لکھے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ ٹک لگائیں تو یہاں پر آپ پھر ڈیٹا ریکارڈنگ پر کلک کریں اچھا تو وہاں پر سب کچھ انٹر کرنے کے بعد ڈیٹا ریکارڈنگ پر کلک کر کے آپ لوگ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹرفیس آ جائے گا یہ دیکھیں کہ ڈیٹا ہیز بین سکسیسفولی ریجسٹرڈ فارم نمبر اس طرح کا کچھ نمبر آپ لوگ کو دیا جائے گا تو اس نمبر کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ ایک سکرین شوٹ لے لیں مطلب کہ آپ نے اگر ڈکومنٹس اپلوڈ نہیں کی تو پھر وہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ کو وہ ایڈمیشن اپلوڈ کا نہیں ہوگا پھر آپ is کے بعد دکومنٹس اپلوڈ کریں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس پر کلک کریں یہاں پر آپ اپنے کیا کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یا دیکھیں اپلوڈ ڈکومنٹس اینڈ ماڈیفائی ڈیٹا یہ دیکھیں فارم نمبر تو پھر آپ نے یہاں پر وہی فارم نمبر دینا ہے جو آپ لوگ کو میں نے ابھی بتایا کہ اس کو آپ نے سکرین شورٹ لینا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے یہ آپ کا ایڈینٹیٹی نمبر ہو گیا وہاں پر آپ یہ انٹر کریں اور پھر آپ پاسپورٹ نمبر انٹر کریں گے وہاں انٹری پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس اس طرح کا کچھ انٹر فیس آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں print the entered data edit form upload documents اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر upload documents پر کلک کریں اور یہ دیکھیں download profile picture profile picture بھی آپ نے یہاں پر upload کرنا ہے تو دیکھیں یہ upload documents پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ چیزیں آپ لوگ کو required ہیں مطلب ان چیزوں کا آپ نے جو ہے یہاں پر upload کرنے ہیں upload documents a copy of high school certificate high school certificate کا مطلب ہے کہ جو FSC کا certificate ہے وہ اس کی ایک copy یہاں پر upload کریں first year transcript first year کی ڈی ایم سی یہاں پر upload کریں transcript of second year second year کی ڈی ایم سی ہے third number پر third year transcript third year کا یہاں پر نہیں ہوتا تو اس کو upload نہ کریں کیونکہ ہماری FSC جو ہے وہ two years کی ہوتی ہے اگر آپ کا کچھ ڈی ای ای وغیرہ three years کا تو پھر آپ third year کی ڈی ایم سی بھی یہاں پر upload کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں passport page number one two تو یہاں پر one اور two page upload کریں پھر دوسری میں three اور four page آپ نے upload کرنا ہے ایک ایک picture لے کر اس کا upload کریں پھر medical report آپ کے پاس medical fitness certificate ہونا چاہیے اس کا ایک picture یہاں پر upload کریں certificate of entry for Islam یہ option ان کی لئے ہے اگر وہ نئے مسلمان ہوئے ہو تو وہ یہاں پر وہ اپنا جو certificate ہوتا ہے ان کا وہ upload کر سکتے ہیں اور یہاں پر additional document سے اگر آپ کچھ اور add کرنا چاہتے ہیں مطلب اگر آپ کے پاس کچھ english کا language کا certificate ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ یہاں پر آپ وہ بھی upload کر سکتے ہیں پھر یہاں پر یہ ساری چیزیں upload کرنے کے بعد آپ نے upload documents پر کلک کرنا ہے وہاں پر upload documents پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس اس طرح کا ایک interface آ جائے گا یہ دیکھیں the operation was performed successfully پھر دیکھیں یہاں پر profile picture download profile picture اس پر کلک کریں یہاں پر آپ نے picture upload کرنا ہے اچھا یہ یہ ساری چیزیں جتنے بھی documents ہیں اور picture ہیں وہ آپ لوگ کو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ clear ہونا چاہیے jpg farm میں ہونا چاہیے اور 1 mb سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر اور picture کیلئے تو یہ دیکھیں یہاں پر 100 kb سے زیادہ نہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور white background والا تو یہاں پر کوئی بھی file آپ choose کریں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ picture آگیا میرے پاس ابھی 100 kb سے چھوٹا picture نہیں تھا تو میں نے ویسی ہی ایک picture یہاں پر لگا لیا تو اس پر click کرنے کے بعد پھر آپ لوگ کے سامنے جو ہے وہ واپس آپ لوگ اسی page پر چلے جائیں ٹھیک ہے یہ loading image پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ دوبارہ آ جائیں گے اچھا یہاں پر ایک اچھا option یہ ہے کہ یہ دیکھیں edit the form edit the form کا جو option ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ سے form میں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی آپ نے غلط چیز upload کی ہے ایک کے جگہ کوئی دوسرا چیز upload کیا ہوا ہے تو اس کی لئے آپ اس پر اگر click کریں گے تو دوبارہ وہاں سے documents بھی ہٹا سکتے ہیں اور نیا upload کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ جو بھی کریں اپنے form کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ایک بہت اچھا option ہے اگر آپ upload documents پر click کر دیں تو بھی دوبارہ وہاں پر جا سکتے ہیں پھر یہاں پر دیکھ یہ print پر آپ جب click کر ہیں تو یہ آپ کا form number اور date اور یہ ساری چیزیں یہاں پر آ جائیں گی یہ سارا پورا form جو ہے یہاں پر آپ کا آ جائے گا تو اس کو آپ نے جو ہے اس کی ایک copy آپ پر وہاں پر ایمیل پر بیجنا ہے جو میں نے first ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا form جو ہے complete ہو جائے گا اور اسی طرح آپ کی apply وہاں پر ہو جائے گی اگر پھر بھی آپ لوگ کو کچھ مسئلہ آ رہا ہو تو مجھ سے ایمیل میں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک ایمیل پروسیس شیئر کروں گا تو انشاءاللہ آنی والی ویڈیو کل تک اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ لوگ کو ساری معلومات بروقت پہن سکیں اور اسی طرح اگر آپ لوگ کو کچھ مسئلہ آ رہا ہو تو وہ بھی آپ لوگ مجھ سے ایمیل کے ذریعے آپ لوگ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ایمیل میرا جو ہے ڈسکرکشن میں جیون ہے اوکے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ